موسیقی اس ایپ کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں اور اس سے سواس بھاگ کو اور تمام ایجنسیوں کو خاصی مدد بھی مل رہی ہے لیکن اس ایپ کو لے کر کچھ لوگوں نے سوال کھڑی کیے ہیں آج سمجھیں گے یہ سوال کتنے کمزور کتنے جھوٹے یا کتنے سچے ہیں اور اس ایپ کے کیا خاص فیچر ہیں اور کیا اس میں اور کچھ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ تین خاص محال چرچہ مجھوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ نیتا ورما ہے جو کی ڈی جی ہیں نائی سی سے آپ کا بہت دو سوالگت میں ہمارے ساتھ جیتن جین ہے دیجٹل ٹیکنالوجی ایکسپارٹ ہیں جیتن بہت دو سوالگت ہے آپ کا پرشانت مالی ہمارے ساتھ ہیں جو کی سائیبر پرائیسی پالسی ایکسپارٹ ہیں پرشانت آپ کا بہت دو سوالگت ہے اشروعات میں پرشانت آپ سے کرنا چاہوں گا آرونگ سیتو ایپ اور آل جس طرح کے سر تک ہم نے اس کو دیکھا چاہے اسے بہتاری طور پر لانگو کرنے کی بات ہو یا ایک عام جن کے استعمال کی کس طرح کے سے آپ دیکھتے ہیں اس کے فیچرز کو اور اس کی سہولیت کو یہ جو آپ ہے یہ بھارت بھارت میں صرف پہلی بار ارگیوں سے آپ کے نام سے لانگو کیا گیا ہے لیکن اس کے کئی الگ ورجنس الگ الگ دیشوں میں یوز ہو رہے ہیں اور اس کے فائدے اور نکسان دونوں دیکھے گئے ہیں فائدے افسر اس کووڈ دور کے ٹائم پہ سرکار کو ان کو ٹریک کرنے کے لیے یا جو ریلیف دینے کے لیے یا لوگوں کو دھوننے کے لیے الگ الگ جو فیچرز ہیں اس کے وہ کافی کارگیر ثابت ہوئے ہیں لیکن اس کی اسی کے ساتھ میں جو ابھی کی بڑی بہت چھڑی ہوئی ہے پورے جگ بھر میں وہ ہے گوپنی اتا پرائیویسی کے بارے میں تو یہ جو ایک لوکیشن اور جی پی ایس ٹاگگنگ کا ڈیٹا جو ہم سرکار کے باس دے رہے ہیں دوسرا انڈیا میں جو جو رائٹ ٹو پریویسی جو سپریم کورڈ نے ہمیں دی تھی کیا اس گوپنی اتا کہ ہمارا جو حق ہے اس پہ کئی یہ بادی تو نہیں کر رہا کیا اتنا جو ڈیٹا ہے ان کے پاس ہم دے رکھا ہے منسٹری اور خوم کے پاس جبکی یہ ہیلتھ کا معاملہ ہے تو اتنا ڈیٹا کہ ان کے پاس دینا واجب ہے کووڈ چلے جانے کے بعد میں اس ڈیٹا کا کیا ہوگا رائٹ ٹو فرگٹ رائٹ ٹو ب فرگوٹن ہمارے بھارت بارش میں ابھی تو ہے نہیں اگلے پی ڈی پی میں آ جائے گا نئے نئے لاؤ میں آ گا لیکن اب کیا ہوگا اس کا کیا اسے بلا دیا جائے گا کیا اس ڈیٹا کو تھرڈ پارٹی بیچا جائے گا یہ سب سوال ہے لوگوں کے مند میں کہ کہیں اسے کہیں کہیں اور دوسری کمپنیوں کو جیسے کہ میڈیکل کلینکل ٹرال کمپنیز یا انشورنس کمپنیز یا انکو بیچا جانے کے باعت میں کہیں لوگوں کو مارک تو کیا نی جائے گا کہیں کوروڈوں کے کروڈا کے باعت میں ایسے تو لوگ نہ ہوں گے جو جنہوں کروڈا ہوا تھا اور کروڈا نہیں ہوا تھا اور ان کے ساتھ میں الگ ویوار کیا جائے گا یا جسے وینٹی لیٹر پہ چڑھایا تھا اور جسے رینٹی لیٹر پہ نہیں چڑھایا تھا تو اس کا انشورنس پالیسی الگ دی جائے گی یا اسے مارکر کے طرح الگ مارک کیا جائے گا یا پھر انہیں جابز میں دکھت آئے گی تو اسے کہیں سارے سوال ہیں لوگوں کے من میں جو یہ اگر ایسے تو ایپی ایوز کرتے ہیں تو آرے اور ٹکنالوجی کی طور پر دیفنیٹلی کیا سب کے پاس سمارٹ فون ہے سمارٹ فون نہیں ہے تو پھر جس کے پاس نارمل فون ہے اس کا کیا اور جو بلوتوٹ یا جس جس ٹکنالوجی سے یہ مارک کر رہے ہیں ہمیں وائی فائے کے جاری اگر یہ بند کر کے رکھ رہے ہیں کوئی تو اس کا کیا اور جو گوپلیاں تا خود رکھ رہے ہیں جیسے سکریٹ سرویس ایجنسیز یا جتنے بھی پولیس ہیں جن کو نہیں بتانا کہ ہم کام ہے ہماری مارکنگ کیا ہے تو دیفنیٹلی یہ جو ہمارے بلوتوٹ یا وائی فائے یا جو بھی ہمارے اس میں مارکنگ ستے جس سے ہم کو ایڈینٹی فائی کرتے دوسرے کو وہ بندی کر کے رکھ کے چلتے ہیں تو جس کے پاس موبائل نہیں ہو اس کو کیسے مارک کیا جائے مینسٹریم کیسا لیا جائے تو یہ سب جاننا ہمیں اس کے لئے ضروری ہے لیکن شروعہ پہ بے کریں گوپلی کا ایک بڑا فیکٹر ہے جو ایشو ہے آپ کی نظر میں اس اپ کو لے کر میں جتنے آپ کو لانا چاہوں گا اس اپ کو جس طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا گیا یعنی کی اس کا دائرہ ٹائمنگ اور ٹائمنگ میں اس لے کر رہا ہوں کیونکہ کسی ایک حمالی کے وقت میں اچانا کسی ایک ٹول کو تیار کر کے اس کو اتار دینا ایمپلیمنٹ کے لیول پر وہاں پر جو کی پرشاند کر رہے ہیں کہ گوپنیتا کا جو سوال ہے جو سندے ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کتنا جائز یا کتنا نجائز دیکھتا ہے دیکھیں ہالانکہ میں ہمیشہ پرائیویسی رائٹس کے پکش میں رہا ہوں مگر یہ جو پوری کی پوری ایک بحث ہے کہ کیا آروکیو سیتو ایک سرویلنس ہے جس طرح کے آروپ ویبخش کے نیتاؤں کے دورہ لگائے جا رہے ہیں آپ کو ایک چیز کو سمجھنا ہوگا اگر اس ایپ کو اس فارمائٹ کے اندر چھ مہینے پہلے کسی اور پرپس کے لیے لانچ ہوتا تو میں بھی اسے سرویلنس ہے بھولتا اگر آپ کو سمجھنا ہوگا یہ ایپ ایک مہماری سے لڑنے کے لیے بہت ہی مطلب ویبسکاری حالاتوں کے اندر جہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے سٹیک پہ ہیں ان کو بچانے کے لیے کانٹیکٹ ریسنگ کے لیے جو ہے بنائی گئی ہے بنانے کے لیے سمیہ بھی اتنا نہیں تھا آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ تیاری کر کے کرتے آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا مگر یہ فیصلہ جو ہے جلدباجی میں اس لیے لیا گیا کہ جانے بچانے زیادہ جل رہی تھا تو ایک تو پہلی بات دوسرا سوالی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ NIC نے بنائی کہ کسی پرائیوٹ پلیئر نے بنائی آپ دیکھیں بھارت کے اندر جو پاسپورٹ سیوہ کے اندر کے اندر سارے سسٹم چل رہے ہیں آدھے بانکنگ سسٹم چل رہے ہیں وہ سارے پرائیوٹ سیکٹر نے بنائے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سرولینس وہاں پہ ہو رہا ہے سرکار اس کو دیکھتی ہے ڈیٹا سرکاری سرورز پہ سٹور کیا جاتا ہے سرکار کی نگرانی میں ہوتا ہے پالیسی اور سرکار تیکھتی ہے تو یہ بیکار کی پشن ہے تیسرا کی ڈیٹا کا کیا ہوگا یہ دیکھیں تھوڑی بہت کمیاں ہو سکتی ہیں اس میں شاید نیسی کی پالیسی بھی ہے کہ اگر کوئی میڈیکل ایونٹ نہیں ہوتا ہے تو 45 دیس کے بعد ڈیٹا کو ڈسٹرکٹ کر دیا جائے گا تو یہ بات اگر آج کوویٹ ختم ہوگی انڈیے میں کہتا ہے کہ بھارس کے اندر سے کوویٹ سماپت ہوگے تو پنتالیس دن بار ڈیٹا ڈسٹرکٹ ہو جائے گا وشو کے اندر پرائیویسی کا اور ڈیموکرسی کا جو گولڈ سٹانڈرڈ مانا جاتا ہے وہ جو ویسٹ منیسر سسٹم ہے بریٹین کا وہ ہے وہاں پہ انفرمیشن کمیشنر کا آفیس ہے جو شاید یو ایس سے بھی جادہ ایک شکتی چھالی ہے اور انہوں نے جتنا کام پرائیویسی کے پروٹیکشن کے لیے کیا ہے وہ گولڈ سٹانڈرڈ ہے کسی بھی بینچ کے لیے جب یہ کرونا شروع ہوا تو شروع میں انہوں نے کہا کہ وہاں کی سرکار کو کسی طرح کی جاسوسی کرنے کا یا لوکیشن سرویلنس کرنے کا حق نہیں ہے ٹھیک ڈیڑھ ہفتے بعد جب وہاں ہزاروں کی سنکھیاں میں جانے گئی اسی انفرمیشن کمیشنر کے آفیس نے کہا کہ شاید ستیاں بدل چکی ہیں یہ جو جی ڈی پی آر کے لاؤز ہیں یا جو ڈیٹا پروٹیکشن رجائیم ہے یہ ان چنوٹی بھرے حالات کے اندر ہیلت امرجنسی کے اندر ہمیں سرکار کو انومتی دینی ہوگی کہ ہر آدمی کا لوکیشن کا ڈیٹا اکھٹا کیا جائے اور جانوں بچانے کیلئے جو بھی سمبھاوی ٹیکنالوجی کے روپ میں وہ کیا جائے اس لیے اگر یہ یوکی کے اندر ہو رہا ہے جو سب سے بڑا لوگت یو ایس کے اندر ہو رہا ہے فیس بوگل اپی آئیز بنا رہے ہیں اسرائیل میں ہو رہا ہے سنگاپور کے اندر ہو رہا ہے آپ سمجھئے بھارت میں تو سب سے جیدہ آبادی ہے we are the highest populous country in the world تو یہاں پہ contact tracing کی اور timely contact tracing کی جرورت اور قیمت ہے جو ہزاروں لاکھوں جانوں کو بچا لے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے سمیدھانک آدھار ہے پریویسی کے شاید سماج کی جان اور سرکشہ کے سامنے اگر آپ تھوڑے سے ادھکاروں کو اپنا دے دیں تو جان بچانا جیدہ جروری ہے آپ کے سوطنتہ کے ادھکار اور لوکیشن کے ادھکار شاید تھوڑے دنوں کے لئے پیچھے آ سکتا بھی ہلتھ امرجنسی راگو ہے کل کو کہیں کہ لوگ مجھے نہیں لگتا ہمیں اس طرح گھڑی آروپ لگانے چاہیے سو سمجھ بیس ہمارے ساتھ ہیں دیکٹر جندل نیتا جی پہلے میں پرائیویسی کے ایشو پر آتا ہوں جیس طریقے سوال اٹھائے گا ہمارے دو پانلس میں سے جیتنے ایک پاکش رکھا اور پشاہ دیکھ رہے ہیں پہلی چیز تو یہ کی اس کی بنانے کی پرکریہ اور اس کے واجہ سے لاغو کرنے کی پرکریہ میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں جیتن کہہ رہا ہوں اور کسی بھی سرکاری سسٹم میں وہ پوری کی پوری سرکاری سویلانس یا سرکار کے نظروں کے سامنے ہی ہوتی ہے کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا یہ اس کی جو ابباتاری کی اس کے جو آق لے یا اس کے جو ڈاٹا آئے گا وہ کہاں پر سٹور ہوگا کس کے پاس رہے گا اور اس کا یوز کتنے دن تک یا کتنے دن کے بعد اس کو ڈرسٹوائے کرنے کی پالسی ہے اگر اس پر کچھ آپ روشنی ڈانگ پا سب سے پہلے آپ ایک بہت سمپل ورڈز میں سمجھیں کی عرقی سے تو کیا کرتا ہے عرقی سے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ گلتی سے انجانے میں کسی کوویٹ پوزیٹیو پیشن کی کلوز کانٹیکٹ میں آگے ہیں تو یہ آپ کو ٹائم لی الی کرتا ہے کی کیوں ضروری ہے کی مین بات کوویٹ نائنٹین میں یہ ہے کہ کئی بار پیشن کے آٹھ سے دس دن تک کوویٹ پوز انٹیکٹی ہونے کے بعد کوئی سیمٹم نہیں تھا اور اس لیے اور اس کے بعد جب اگر آپ کو تبتا ہے اس کانٹیکٹ میں آپ بھی کوویٹ نائنٹین پوزیٹیو ہو گئے ہو یا آپ کو انفیکشن ہو گیا پر آپ کو پتا نہیں چل پائے گا کیونکہ ابھی آپ کوئی سیمٹم نہیں ہے مگر آپ کوویٹ نائنٹین کے وائرس بچا سکتے اپنے فیملی میمبر کے لئے بھی آپ ایک رسک ہے اس لیے آپ ان کو بھی اس سے بچا سکتے ہیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے لیکن ابھی نہ کوئی میڈیسین ہے نہ کوئی ویکسین ہے ہم صرف یہ سوشل ڈسٹنسز ہینڈ ہائیجین ان سب کی مادیم سے اور یہ جو انفرمیشن اگر آپ کو ٹائم مل جائے کہ آپ کو بہت ہی کارگار ہوگی تو یہ اس کا مین پرپس ہے اب میں آتی ہوں آپ کے سوال پر سب پہلی بات آپ یہ دیکھئے کہ بھارت سرکار کی احفر اس میں اپسلیوٹ ٹرانسپرینسی ہے آپ جا کے Terms of پڑھئے آپ جا کے پرائیویسی پولیسی پڑھئے جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس طریقے سے پوری چیز ایکسپلین کی گیا اس پہ کوئی ہیڈن چیز نہیں ہے کہ ہم کیا انفرمیشن کیا کر رہے ہیں کب اس کو لے رہے ہیں سب اس میں دیا ہے پھر بھی میں آپ اور انکریپٹڈ سیشن میں آپ کے فون پہ ہی رکھا جاتا ہے اور وہ آپ کے فون پر انفرمیشن تیز دن کے لیے رہتی ہے سی اس بیچ میں اگر آپ کوویٹ پوزیتیو ہو جاتے ہیں تو جن جن لوگوں سے ان دنوں میں آپ ملے وہ انفرمیشن ایک اگین آپ کا فون نمبر نام کچھ نہیں جاتا ہے آپ جب رجیسٹر کرتے آپ کی ایک ڈیجیٹل ڈی بن جاتی ہے جو کی اگر انکیپسولیٹ ہوتی ہے آپ کے bluetooth ڈی کے اراؤن صرف وہ bluetooth ڈی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ انفرمیشن کانٹیک پر سرور کے اوپر جاتی ہے سرور پر یہ انیلائز کیا جاتا ہے آپ پچھلے 14 ڈی کھالی 14 ڈی ڈی جاتا ہے آپ کس کس کی آپ کن کن لوگوں کے کانٹیک میں آئے اور جن کے کانٹیک میں جو لگتے ہیں کہ وہ اگرادم کی تو ان لوگوں کو الیرڈ کیا جاتا ہے کہ پچھلے 14 میں کسی COVID-19 پوزیٹی پیشنٹ کسی اس میں کوئی نام نہیں کوئی phone نمبر نہیں کچھ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا آپ ڈی ایوز کر رہے تو صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ایریا میں دو پوزیٹیو ہے ایک پوزیٹیو آپ یہ نہیں پتا کون پوزیٹیو ہے لیے وہ کر سکتا ایک تو اس کا میر یہ بات ہے تو اس لیے اور جب سرور پر جاتی ہے تو information جو 45 دیز اور اگر آپ کووید پوزیٹیو جیسا وہاں لکھا گیا 60 دیز کے باد وہ پرچ کر دی جاتی اور یہ بہت لیلی لکھا گیا کہ اس information کو کسی بھی اور پوزیٹیو ہوئے یہ information ہے اور آپ کس کس کے کلوز کونٹیک میں لاز 14 دیز میں آئے جس دن آپ کا ٹیس دو سے جیادہ کوئی information نہیں وہ ساری information پسی پیشتیو ہوسپیٹل کے سسٹم میں ہوتی ہے اس کا اس اپ سے کوئی لینا دینا نہیں دوسری بات information پی پیشتیو 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 جیسے پرشاند نے کہا جبکہ میں خود اگر ایس آپ کی نوٹیفیکیشن میں چیک کرتا ہوں سیکیوٹی کو تو صاف لکھا ہوا ہے کہ بھارت سرکار کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے گا اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں تو بھارت سرکار کے ساتھ ہے اس کا کاران ہے ہمارا پیشلا آنوبав اور سب سے امپورنٹ آج بھے آپ دیکھئے کی جو آرگر سیتو لائیا گیا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کی اس کو ڈیزاستر اس کو کس لاؤ آدھار پر اس کو امپلیمنٹ کر رہے تو اگر میں بہت سپیسپک پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا سیکیورٹی ریزن تھا کلیٹی کی ڈی جی نے اور نوڈیفکیشن میں جو نیام اور شرطیں ہیں اس کے بعد اس میٹر کو کلوز کر دینا چاہیے اور جو لوگ آروپ لگا رہے ہیں جو نیام شرطیں اس کو ریوائی جو کیا گیا یا جو بھی سامنے اس کو پڑھ چاہیے اس پھر دور آئے کیوں اس طریقے کے بات واپس آتی ہے تو یہ ایک بڑی عجیب ستھی ہے ہمارے دیش کی مانسکتہ ایسی ہو چکی ہم ہر چیز کے اندر کمیت تلاش رہے ہیں کانون کی بات کر لیتے ہیں آپ پٹو سوامی کا سپریم کو ججمنٹ اٹھا لیجے یہ سارے ججمنٹ ہم کتنی چاہے بحث کر لیں اس سمیہ دیش کے اندر ہیلت امرجنسی لاغو ہے جو رائیٹ ٹو لائیف ایک طرح سپیشل وہ آپ کا انٹیکٹ ہے پر جو رائیٹ ٹو لیبرٹی ہے اس کو ایک curtail کیا جا سکتا ہے ایک ویابت سوسائیٹی کے رائیٹ ٹو لائیف کو پروٹیک کرنے کے لیے تو اس سمیہ اگر آپ کے فنڈامنٹل رائیٹ کا تھوڑا اگر وہاں پہ سرکار آپ curtail کر رہی ہے وہ پوری طرح عدhikار دیش گند ہیلت امرجنسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بیکار کی بہث ہے بات یہ ہونی چاہیے جو ڈیٹا کا کیا ہوگا اگر ڈیٹا اگر ڈیسٹرکٹ کیا جاتا ہے ہیلت امرجنسی کے بات دوسری بات جو سجیشن جسے میں بھی سہمت ہو کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے بلکل کونٹ مطلب یہ سرولینس اگر لکیشن کی ہے آپ بھارت کے اندر سرولینس کنٹرول سینٹر ہے ڈیزیس سرولینس کرنے کے لئے پولیوں کو سرولینس کرنے کے لئے ڈیگو کو سرولینس کرنے کے لئے سرولینس کا مطلب آپ کی نیجی جندگی کی جاسوسی نہیں کیوں آپ پتی اگر لوکیشن اس میں ٹریک کی جا رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کیونکی صاف کیا کیا ہے دیکھو جو منیشا ہے جو انٹینشن اس کو قویشن نہیں کیا جا رہے انٹینشن اس سمیں اچھا ہے سب سے بڑی دکت کیا ہوئی تھی کہ اس کو جو ارجنسی میں لانچ کیا گیا اور ماس آویرنیس نہیں ہوئی بیسٹ فیسلیٹی بیپل اور سب کے لیے ہیے ہم we are not opposing اور جو بھی میں بول رہا ہوں is not for opposing for the sake of opposing what I'm trying to prove what I'm trying to tell you is کچھ اچھا برکے سکتا ہے debate will always bring some good things in the existing اپ یہ اپ اسی الگ طریقے سے الگ طریقے بار بار میں جب ہی ڈیبیٹ ہوئی اب اس میں چینجز کیے گئے آپ ایک اگر ایک ٹریکر براؤ برابر ہے جو بنایا گیا وہ اپ پہلی بار ہیلتھ امرجنسی ہے شبد یوز کیا گیا گیا کوئی لاؤ شب ہے نی ہیلتھ لیکن ہیلتھ امرجنسی یا ایسا شب ہے نہیں لیکن امرجنسی ہے اپنے پاس ابھی ہیلتھ کا ہے ماں آری لگی ہوئی ہے پین ڈیو ایو بھنگ ہو رہی ہے کس کی گوبنیتہ اور کیسے بھنگ ہو رہی بہت سیدھا سوال ہے میں یہ کہہ رہا ہوں بھنگ ہو سکتی ہے میں نے شروعات کی تھے اس میں سارے چیزیں بتائیے یہ ہو سکتا ہے یہ کر سکتے اور میں اس کے کارن بھی لیا تھا کہ پچھلا آنوب اس کے چکر میں ڈیس تو اس سے خطرے بڑھیں گے ہمارے لیے سماج کے لیے دیش کے لیے اور لوگوں کی جان کے لیے میں بہت سپیسفک سے لگانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سجھاؤ ہے ڈی جی ہمارے ساتھ ہے وہ لکھیں گی نوڈ کریں گی اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گی تو آگے بھی امیر ہے ایک بات میں بتانا چاہ رہی تھی جو یہ اپ بنی تھی اس کو ہم نے کافی کوشش کیا پولرائز کرنے کے لیے اور جہاں جہاں اور مجھے ابھی بھی یادہ جب پرس ریلیز ہم نے اس کی لانچ تھی تھی وہاں بھی کہا گیا تھا اور ہم نے کافی دیلیبریٹ کیا کہ پرائیویسی کا ہم کس طرح پورا پریکشن کر سکتے وہاں ہی ہم نے بولت تھی اپ اس دیزائن بی پیپنگ پرائیویسی ایس دیزائن تو اس کا پورا دھیان رکھا گیا کس طرح سے پرائیویسی کو رکھا جاؤ جو بھی انفرمیشن ہے اس کو کیسی ہیسی ہائے سٹینڈرز آف سیکیوریٹی پرائیویسی کیا چاہے اب یہ جلدی میں کیوں ہو بیکن پورا کوویڈ ہی جلدی میں ہوا کہ وہاں پہ سمیتھا دوسری بات ہے کانٹیک ٹرین کو انڈیا میں نئی چیز نہیں ہے انڈیا میں پورا ایک انڈیا سرولیلنس پروگرام ہے جس میں دسٹرک میں سرولیلنس آفیسر ہے جو ریگولرلی یہ کانٹیک ٹرین 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 پوچھتے آپ کس کو ملے کس ملے اس طریقے سے جب نمبر بڑھ جاتا ہے تو مینویل ٹرین 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 ایڈکویٹ نہیں ہو رہی تھی اور اس سمیے ہمیں کوویڈ نائنٹین کے سپریٹ کو روپنا بہت ضروری تھا اس لئے یہ تکنالوجی سولیوشن ہے اسی کو روپنے کے لئے دوسرا ایک سوال آیا تھا جن لوگوں کے پاس فیچر پون ہے یا سمارٹ پون نہیں ہیں ان سے کیسے ہوگا تو ہمیں آج صبح سے ہی ایک اور نیا پروگرام شروع کیا آرگج سیتو IVRS جس میں اگر آپ 1921 نمبر پہ کال کریں گے تو ایک ایک مست کال پھر وہاں آپ کو سبسکر پر کوئی کال آنی چیز پھر آپ کو ایک ٹول فری نمبر سے کال آئے گی اس میں آپ کو جیسے آرگج سیتو میں ایک سیل پاسسسمنٹ آپشن ہے ویسے ہی آپ کا جو انفرمیشن پوچھی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ایک ایڈوائز بجی جائے گی اور آپ سے بات وہ سنس کرے گا انٹیلیجنٹ کہ آپ کس زون میں بیٹھے ہیں اس ہی لینگویج میں اس میں ایڈوائیشن آرہی اس لینگویج میں آپ سے بات کریں گے اور اس لینگویج میں آپ کو آدمی ایڈوائیز جائے گی کہ آپ سیف ہیں بیسیق سیٹیزیزیشن ہیجین کو آپ فالو کریں یا سیل فارنٹین کریں یا ڈاکٹر تیفان سے تو وہ جتنی بھی فیلچر فون سے اس کے لیے ہم بہت دن سے سوچ رہے تھے اور انہی کچھ دنوں میں ہم نے یہ بھی سلیشن بنایا اور آج سبح سے اس کو launch کر جائے 1921 نمبر ہے پورے انڈیا میں ایک ہی نمبر ہے اس پر کر کے آپ اپنی لینگویج میں سسٹم سے بات کر سکتے بہت اچھا قدم آپ نٹھایا ریدہ جی 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 کیونکہ آخری راہن میں وقت کم ہے سجھاؤ کی طور پر کچھ اور چیزیں اگر آپ لگتا ہے کہ ای ڈان ہو سکتی ہے یا جس طریقے سے یہ پہل ہے بہت سارت اور بہتر پہل خامی یا کمی ضرور رہتی ہیں اور اس کو دھینے دھینے کر کے دور کیا جاتا ہے یہ چیز جو آپ کہنا چاہیتے یا جو ڈان چاہیتے اس کے ساتھ کووین جی سجھاؤ سے پہلے بہث کا مددہ بڑا کلیر ہونا چاہیے اگر سجھاؤ دینے کی منشاہ ہوتی اور جو میرے باتیں پرشان جی جو نے کہا اس کے اوپر ٹپڑنے نہیں تھی تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نظر میں تو ایک ہی مددہ پورٹ کو اپن سورس کرتے دوسری بات جو مزاق بنایا جا رہا ہے بھارت کہ اب کوویڈ کا ٹریٹمنٹ کریں گے جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ جا کے اپنا علاج کرائیں UK کے اندر US کے اندر ناشنل NHS UK NHS نے سیل سنن دو مہینے پہلے لانچ کیا چھوٹے سے بخار کے لئے چھوٹے سے ڈاؤٹ کے لئے کوئی hospital نہ چلے جائے اور وہاں جا کے خود انفیکٹ نہ ہو دیں اگر کوئی کمیہ ہے تو سجھا دیجئے سجھا سپیسیفک دیجئے کھالی کہنے سے نہیں ہوتا آپ بتائیے کیا کمیہ اس پوائنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے بات ہو رہے ہوای جال بچھائے جا رہے ہیں کوئی سپیسیفک پوائنٹ پہ بتائے تو سمسیہ ساری اس کے لئے آویرنیس بڑھانے کے لئے کچھ کیا جا اور وہ ریجنل لینگویجز میں کیا جا جا نہ ہی سیف انگلیش یا ہنڈی میں کیا جا ساری بھارتوارش کے ریجنل لینگویج میں کیا جا جا گاہوں کھیڑے دیہاتوں میں پانچا تک یہ پہوچے اور پانچا تک اس کو انسٹال کرنے کی سویدہ بھی دی جائے اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو پوری طرح اس کو پوری انکلویجن کے ساتھ میں اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے اور اس کا سکسس بھی ہمیں اتنا ہی ملے گا اور یہ ہمارا بڑا حتیار شابت ہوگا جیسی بھارت سرکار کی منیشا ہے اوکی میم بہت بہت شکری آپ نیتا جی اور بہت اگر ایک اچھا ہوگا اگر آپ جو دس بندو ہیں جو مکھے بندو ہیں اگر آپ اس کے لئے ایک clarification statement اپنے twitter کے ریجنل لینگویج سجیشن بہت اچھا ہے میں ان کو کنوے کروں کی جیدہ آوٹ ٹھوگرام ہے ہنڈی انگلیش کے بیان باقی لینگویج میں بڑھایا چاہے شکریہ شکریہ نیتا جی اور یہی ہماری کوشش شو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو تمام افواؤں کے بادل یا تمام سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ آکے کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں اور اگر کوئی اچھے سجاؤں ہو سکتے ہیں اس آب کو لے کر تو اس میں جھوڑے جائیں اور بات موسیقی